پنجاب اسمبلی میں تشدد کا نشانہ بننے والی پی ٹی آئے رکن آسیہ امجد کی حالت بگڑ گئی تحریک انصاف کی رکن اسمبلی آسیہ امجد کی حالت تشویشناک ہے یہ بتایا گیا تحریک انصاف کی جانب سے اور ڈاکٹرز کے مطابق خاتون رکن اسمبلی آسیہ امجد کے دماغ میں خون جم گیا ہے ایسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انساری سے جی لیاقت بتائیے گا اس حوالے سے جس روزی اللہ پنجاب کا انتخاب تھا اس روز پنجاب سنلی کی عوام میں جو پولیس نے آپریشن کیا تھا اس تصادم کے دوران جو ہے وہ پر تحریک انصاف کی راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی رکن پنجاب سنلی آسیہ امجد جو ہے وہ پولیس تشدد کا نشانہ بنی جس کے رائے سے ان کے حالت تشویشناک ہو گئی ہے راولپنڈی کے ملٹی ہسپٹل میں یہ ذریعہ علاج چیں اور وہاں پر خاتون رکن کے حالے سے ڈاکٹرز نے بکایا ہے کہ ان کے دماغ میں خون چم گیا ہے اور ڈاکٹرز سب طور کوشک کر رہے ہیں مگر تب بھی تب ان کی طبیعت نہیں سمر رہی گزشتہ روز بھی اطلاعات آئی تھی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی نساز ہے آج جو ہے ان کے فیملی ذرائعے نے اور طریقہ انصاف کے سینئر اینماوں نے آسیہ امجد کی صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے بتایا گیا کہ خاتون رکن قومہ میں چلی گئی ہیں اور پسلے تیس کھینٹے سے جو ہے وہ وینٹی لیٹرز پر ہیں تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ طریقہ انصاف کی قیادت اور فیملی ذرائعے نے جو ہے وہ تمام پارٹی دینماوں کارکنوں سے دعای صحت کی اپیل کی ہے اور دوسری دینب ڈاکٹرز جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو قومے میں گئی ہیں وہاں پر ان کو علاج کے ذریعے سے ان کو زبارہ صحتیابی کی طرف لائے جا سکے لیکن تیس کھینٹے ہو چکے ہیں وہ ابھی تک مسلسل وینٹی لیٹرز پر ہیں بہت شکریہ لیاکت انساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا